موسیقی وزیراعظم عمران خان نے کینیڈین ہم منصب جسٹن ٹروڈو سے ٹیلی فون نے گرابتہ کیا اور انہیں کچھ عرصہ قبل ہونے والے انتخابات میں کامیابی اور حکومت کی تشکیل پر مبارک بات پیش کی وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ جسٹن ٹروڈو کی قیادت میں پاکستان اور کینیڈا کے تعلقات مزید وسیع ہوں گے وزیراعظم عمران خان نے کینیڈین وزیراعظم کو مقبوضہ کشمیر کی تازہ صورتحال انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے اگہ کیا اور انہیں مقبوضہ کشمیر میں لاکڈاؤن فوری ختم کرانے کی ضرورت پر سوڑ دیا حکومت ملک کو پولیو سے نجات دلانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے معامل خصوصی پھر دو ساشی قوان نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کے قیادت میں حکومت ملک کو پولیو سے نجات دلانے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے ہم سب ایک صحت من پاکستان کے لیے یک جا اور پرعظم ہیں عوام سے اپیل ہے کہ انصداد پولیو مہنگ کے ذریعے اس موزی مرز پر قابو پانے میں کردار ادا کریں اور معاشرے کو صحت مند بنائیں امریکی صدر ڈونلڈ رم کا کہنا ہے کہ میرے معاخضے کا سارا عمل ہی جالی ہے ڈیموکریٹس نفرت کی پارٹی بن گئی ہے ٹویٹر پر امریکی صدر ڈونلڈ رم کا کہنا ہے کہ میرا معاخضہ میرے ساتھ نہ انصافی ہے میرے معاخضے کا سارا عمل ہی جالی ہے جبکہ ڈیموکریٹس بیکار اور امریکہ کے لیے بہت برا ثابت ہو رہا ہے سابق ٹیسٹ کپتان سرف راز احمد نے کہا کہ پاکستان میں دس برس بعد ٹیسٹ کرکٹ کی واپسی خوشائم ہے شائقین کو برسوں سے اس کا انتظار تھا کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلا ٹیسٹ بارش کی وجہ سے شدید متاثر ہوا قدرت کے معاملات میں کوئی دخل نہیں دے سکتا امید ہے کراچی کے ٹیسٹ فیصلہ کن ثابت ہوں گے پاکستان یہ ٹیسٹ جیت کر اپنی عالمی رینکنگ بہتر بنا سکتا ہے چنے اور ڈی پیو سید حسنین حیدر نے چناب کالج کے سلانہ سپورٹس گالا میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی ڈی پیو کی آمد پر بچوں نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے استقبال کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈی پیو کا کہنا تھا کہ طالبہ پاکستان کا مستقبل ہیں آپ سب اپنے مقصد اور ویجن کو مدے نظر رکھتے ہوئے سچائی اور محنت سے تعلیم حاصل کریں استاد قوم کے ممار ہیں استاد کا احترام ہم سب پر فرض ہیں